اسلام علیکم میرا نام ایڈوکیٹ جلیلہ حیدر ہے اور میں ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ جو ایک فیمنیسٹ موومنٹ ہے پاکستان کی ولوچستان کی ممبر ہوں میں اس کی سابقہ صدر بھی رہی ہوں آج سب سے پہلے میں اہلیان کوئٹا سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے آج ہزارہ بی ایم سی کے سامنے ایک درنہ دیا ہوا ہے جس میں ممکن ہے کہ ٹریفک کا نظام توڑا سا ڈسٹرب ہو اور آپ توڑے سے تکلیف میں ہوں مگر یہ ہماری مجبوری ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو ہمارے لوگوں نے یہاں تانے کے سامنے درنہ دیا ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے آٹھ محرم کی شب کو ایک واقعہ ہوتا ہے امام بارگائے امال بنین کے پاس ایک چوٹی بچی کو جو ایف سی کا چیک پوسٹ ہے وہاں پر یہ نیاز دینے جاتی ہے تو پھر غائب ہو جاتی ہے کمرے سے باہر نہیں نکلتی پھر ہمارے جو سکاؤٹس کے ایلکار ہیں انہوں نے دروازے پہ نوک کیا تو کیونکہ ایف سی ایلکار نے دروازے کو کنڈی لگائی تاندر سے جب دیکھا دروازہ نوک کیا کیونکہ مشکوک کیفیت میں ہماری سکاؤٹس کو فیل ہوا کہ کچھ ٹیک نہیں چل رہا جب دروازہ کولا گیا تو اس ایلکار نے بچی کو جو ہے چھارپائی کے نیچے چھپا دیا تھا پھر جب پریشر آیا ان لڑکوں کے سائیڈ سے تو سننے میں یہاں رہا ہے کہ ایف سی کا یا ونگ کمانڈ تھا یا ان کے کیپٹن یا میجر تھے جو بھی ذمہ دار تھا وہ آکے اس بچی کو اس بندے کو ساتھ لے کے جاتا ہے اور معاملے کو دبا دیتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ شخص چائلڈ مولیسٹیشن یا ریپ نہیں کر سکتا ہے اور اگر کرے تو میں خود اس کو سزا دوں گا یہ ان کے سٹیٹوینٹ تھے اور وہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے اور وہ معاملہ دب جاتا ہے پرسو رات پھر ہزارہ ٹاؤن جسے ایڈیا میں میں رہتی ہوں اسی کے قریب میرے گھر سے چند فرلنگ فاصلے پر ہے ایک لڑکے نے آواز کسا کہ چیخہ چلانے پہ جب لوگ اکٹا ہوئے خاص کر ہمارے سکاورٹس ہوتے ہیں وہ اکٹے ہوئے تو دیکھا کہ بچے نے سولہ سال کا بچہ ہے اس نے ایلیگیشن لگایا ہے کہ مجھ پر جو ہے ایف سی نے دستاندازی کی ایک سپاہی نے اسے سگریٹ مانگا پھر اسے یہ بھی کھائے بچے کو کہ اگر آپ کے کوئی نیڈز ہیں پاورٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی ضروریات ہے میں پورا کروں گا آپ ایسا کریں کہ میرے سے تعلقات رکھیں اور اس کو انیپروپیریے ٹچ کیے ہیں بچے کو جب لڑکے اکٹے ہوئے تو لوگ اکٹے ہوئے اس اہلکار کو پکڑا تو اس کو بھی اس کے ایڈارے والے لے کے چلے گئے بجائے اس کے کہ اس شخص کے خلاف کاروائی کریں جسے ہم محافظ سمجھ کے اپنے محلوں میں رکھتے ہیں وہ اگر ہمارے بچے بچیوں کے مولیسٹیشن کر رہا ہے تو یہ ایڈارہ بڑے سطحے پہ کیا کر رہا ہے یہ ہمارے لیے سوالیا نشان ہے اس بچے کو بجائے اس کے انصاف دے بچے کا بائی جب تانے آیا ہے تو الٹا بچے کے بائی کو بھی تانے میں بند کر دیا وہ اس لیے کیا ہے کہ فیملیس پہ پریشر آئیز ہو اور وہ اپنا کیس بھی ڈرا کرے ہم اتنے مجبور ہیں کہ ابھی آزاروں کو کوئی شوک نہیں ہے درنا دینے کا ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں مجبورن یہاں پر ایک ایف آئی آر کے لیے جو کہ قانونی تقاضہ ہے جو انصاف کا تقاضہ ہے اس کے لیے ہم آج یہاں بیٹے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف دیں یہ اینگر لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے ہم یہ بھی خاص میں صدرن کمانڈ سے گزارش کروں گی کہ ان جیسے لوگوں کے خلاف کروائی کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اگر ان کے چیک پوسٹوں پہ بچے مولسٹ ہو بڑوں پہ فرسٹ محرم پہ بھی میں ہم نے ایک خبر سنی کہ ایک ہزارہ لڑکے پہ ایف سی نے گولی فائر کی دی تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہمیں چیک پوسٹ نہیں چاہیے پیر اگر ہم نے اپنی فازت کرنے ہم دیشتگردوں کے ڈر سے آپ کو وہاں بٹا دیتے اور آپ کے الکار ہمارے بچے مولسٹ کرے ان کا ریپ کرے پھر ان کو سپریس کرے ان کو دبائے ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کے پاس ہوگا آپ ریاست ہوں گے بندوق ہوگا طاقت ہوگی ہمارے پاس عوام ہے ہم آئے اپنا مقدمہ پھر پبلک کے سامنے اور یہ صرف ریاست پاکستان کے قانون کے تحت ہمارا مقدمہ مولسٹر کے خلاف درج ہو فیملیز جو جو لڑکے یہاں بند ہیں ان کو رہا کیا جائے اور بس ہمارا یہی مطالبہ ہے ہمارا کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے شکریہ اور میں پاکستان کی جتنے بھی لیفٹ وینگ فیمنسٹ جتنے بھی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں ان سب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آکے ہمارے ساتھ سولیٹیریٹی آن لائن دے اپنے علاقوں میں بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے سال فور سولیٹیریٹی ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ سب کا اجتماعی مسئلہ ہے اور ہم یہ بھی میں بتا دوں کہ یہاں پر ہزاروں کے تمام مذہبی قومی لیڈران یہاں موجود ہیں بلا تفریق نظریہ کہ ہم سب اس مسئلے کو چاہتے ہیں کہ حرف ہو شکریہ بازی ابھی تک کسی اللہ افسران نے پولیس سے یا ایسی سکسی نے ابھی تک دیکھے کل ہم شام میں آغا حسینی تھے پھر ہمیں کازیم آئے تھے ہم لوگ بیٹے کوئی چار پانچ گھنٹے تھانے میں ہی بیٹے رہے ہم نے بچے کا موقف لیا اس کے بائی سے لی ہم جو اکیوز ہے جو ایف سی کا الکار ہے اسے ہمیں ملنے نہیں دیا گیا ہم وہاں بیٹے وی کیپٹ ویٹنگ کے کوئی ان کا ذمہ دار آئے ہم ان سے باتشیت کریں بٹ باتشیت کیسے کریں ہم تو تانے آئیں اپنا سادہ مقدمہ لے کے کہ ہمارے ایف آئی آر درج کرو ایف آئی آر ہے ہمارا بچہ مولیسٹ ہوا انگر میں جو ہے لوگ گھٹے ہوتے ہیں یہاں تو لوگ میں نے آپ کو پتہ ہے پشین میں پچھلے سال کا ایک ویڈیو ہے کہ ایسی ہی ہے کہ ہلکار نے کسی بچے کا مولیسٹیشن کیا تو اہل حلاقے نے وہ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ اس کو پکڑاتا اس کا ناک زمین پہ رگڑاتا اور وہ مافیا مانگ رہا تھا لوگوں سے تو پھر ادارے لے کے گئے اس پہ قارونی کاروائی ہوئی یہاں تو ہم سیدھا تانے آئے ہیں ہم تو سیمپل انصاف مانگ رہے ہیں تانے سے یہ کہتے ہیں ہم ریاست مخالف ہیں ہم آج ریاست کے پاس آئے ہمارا مسئلہ حل کریں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا بچہ مولیسٹ ہوئے سولہ سال کا بچہ کیوں جھوٹ بولے گا کہ کسی نے اس کو ان اپرپریٹ ٹچ نہیں کیا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ دا سول سٹیٹمنٹ آف وکٹم اس انہف فور دی ایویڈنس ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے تو پھر یہ کہے کہ ہاں ریپ ہوا تھا مولیسٹیشن فرسٹ سٹیپ ہے ریپ کا اب اس بچے کو کمیونیٹی تھے اس نے بچایا ہے تو یہاں پر یہ دمکی دے رہے کہ ہم پورے ازارہ ٹاؤن پہ فائی آر کاٹیں گے ہم ادھر کڑے آپ کاٹ کے دکھائیں میڈم یہاں پہ صرف آپ لڑکے کہ فائی آر درست کرانے یا ہم بچی کے فیملیز سے رابطے میں ہیں ہم ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے دیکھیں وہ بچی اس کو اتنا ڈرائیا ہے دمکا ہے ہم صرف ہم اس کے بھی جو ہے ایکیوز پرسن ہے اس کی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ویڈیو پروسس سے گزرنا چاہیے لو میں اس کو گرفتار کیا جائے ایسے نہیں ہیں کہ آپ اپنا میں آکے تو یہ میرے محلک ہے میں قسم کھاتے ہیں یہ مولیسٹیشن نہیں کر سکتا اور اس کو نکال دوں میرا گر لڑکا کچھ کرے آپ ادھر تو پورے علاقے کو دمکا رہے کیا میں فائی آر کھاتیں گے اور اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے ریپ کیا ہے تو میں اس کو سزا دوں گے کوئی لوجیکل بات تو نہیں ہے آپ نے کسی سے بات کی کوئی پروسس کھولو ہوا کوئی اف آئی آر درس ہو ہم صرف وہ سکیوز کی نہیں جو اس کی سہولتکار تھے جو اس واقعی کو دبایا تھا چاہے وہ جرکہ ہو چاہے کوئی انڈویجونس ہو کوئی گروپ ہو چاہے وہ ہمارا ہو ان کے خلاف بھی کاروائی چاہتے ہیں یہ معاملہ نہیں دبنا چاہتے ہیں میردم آپ اس حوالے سے جو سیویل سوسائیٹی ادارے ہیں اور جو نیشنل انٹرنیشنل ادارے ہیں تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں نے ابھی ان سے یہی کہا کہ ہم کال فور سولیڈیریٹی مانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ویمن ایکشن فورم ہے ویڈی ایف ہے اسی طرح پاکستان سیویل سوسائیٹی ہے ہمارے جو قریبی دوست احباب ہیں اسی طرح انٹرنیشنل جو سیویل سوسائیٹی ہے سولیڈیریٹی ہے فور مائنوریٹیز ان سب کے لئے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے سٹیٹمنٹ جاری کرے ہیومن رائٹس ووچ ہم ان سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لئے نہ صرف سٹیٹمنٹ کال دے اگر ان کیس ہمارا مطالبات نہیں مانے جارتے تو ملک بر میں ویڈی ایف کی تمہیں ذیمہ دار ہو اور حقوق خلق کے سائیڈ اور عوامی ورکرز پارٹی ہم ملک بر میں